برس کا مرز پر تو خال الہدہ نظر آتی ہے دھبے لگ نظر آتے ہیں تو بدرمائی سے پیدا ہو جاتی ہے اب اس کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ بدھ کے دن ناخن کاٹنے میں آپس میں کیا ایسا تعلق ہے کہ ایک منفی اثر مرتب ہوتا ہے اور برس کا مرض ہو جاتا ہے اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی کاٹے تو واقعی اس کو ہو جائے بعض اوقات یہی طرح حدیثیں یہ اس قسم کے مزمین پر مشتمل ہوتی ہیں یعنی یہ مخفی طور پر کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ہو جائے تو لہٰذا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو امام سے پہلے ارکان ادا کرے کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو گدھے کی شکل میں بدل دے تو ایک مذرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک محدث سے حدیث پڑھنے جائے کرتا تھا تو وہ اکثر مجھے پردے میں رہ کر حدیث پڑھاتے تھے تو ایک دفعہ میں نے ان سے بہت زیادہ اسرار کیا کہ آپ یہ پردے میں رہ کے کیوں پڑھاتے ہیں میرے سامنے کیوں نہیں آتے تو انہوں نے پردہ ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ گدھے کی شکل میں بدلہ ہوا ہے تو میں نے گھبرایا میں نے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے یہ حدیث سنی تھی اور اس حدیث کو سن کر میں نے یہ سوچا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی امام سے جان بوچ کر آگے آگے بڑھے یعنی امام نے ابھی رکو نہیں کیا ہم رکو کر لیں امام ابھی سجدے میں نہیں پہنچا ہم سجدے میں پہنچ جائیں امام صاحب نے ابھی سر نہ اٹھایا ہم پہلے سر اٹھا لیں تو میں نے ہی سوچا کہ شاید یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ جو حدیث میں بیان ہوا ہے تو جان بوچ کر میں نے ایسا کیا اور اللہ نے میرے شہرے کو ایسا کر دیا تو اس لیے اب دیکھیں بہت سارے میں نے ایسے دیکھیں لوگ کہ ابھی امام سجدے میں ہوتے ہیں وہ پہلے اٹھ جائیں گے ابھی امام صاحب نے تکبیر پوری نہیں کی انہوں نے ہاتھ باندھ لیں گے تو وہ تھوڑا سا آگے لیکن ہر ایک کا چہرہ تو گدے کے شکل میں نہیں بدل رہا یعنی ایسا ہو سکتا ہے تو اس لیے بدھ کے روز اگر کوئی ناخن کاٹتا ہو اور اسے برس کا مرض نہ ہوا تو وہ حدیث سن کر یہ نہ کہے کہ مجھے تو آج تک کچھ بھی نہیں ہوا اللہ نہ کرے ایسا ہو بھی سکتا ہے اس لیے اشتناب کریں